السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ تین مئی دو ہزار تئیس بروز بودھ کو میں اینام الرحمن یزدانی آپ لوگوں کی خدمت میں وولڈ کرنٹ افیر یعنی عالمی حالات حاضرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ بہت اور سماعت فرمائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان میں ایک بہت بڑا سیاسی اچھال آیا بومبئی میں بومبئی میں ہم لو جانتے ہیں کہ چار بڑی پارٹیاں ہیں سیاست میں ایک کانگریس ہے ایک ان سی پی نیشنل کانگریس ہے ایک شف سینا ہے اور ایک بی جے پی ہے تو شف سینا کانگریس اور نیشنل کانگریس نیشنل کانگریس جس کا جو ہے ہیٹ پرسن ہے شرط پوار تو ان تینوں پارٹیوں کے ملا کر کے مہا وکاس اگھاڑی ایک الائنس ہے لیکن آج کل جہاں سیاسی حالات بہت ہی خراب ہیں جس یہاں پہ مہاراست میں تو اس میں ایک بڑا اچھال یہ آیا کہ شرط پوار نے چیئرمنشپ سے جہاں ریٹارمنٹ دے لیا کہ میں جہاں اس عہدے سے استفاہ دیتا ہوں ان سی پی کے چیئر پرسن سے اور کوئی بھی آئے اور اس کو جہاں لیٹ کرے میں سیاست میں رہوں گا لیکن اس طرح سے جہاں وہ لیڈرشپ سے جہاں میں استفاہ دے رہا ہوں اس کے بعد جہاں اس کے سپورٹر جہاں ٹوٹ پڑے کہ نہیں نہیں آپ کو استفاہ واپس لینا پڑے گا آپ کو واپس لینا پڑے گا اور وہ چاہ بھی رہا تھا کہ لوگ مناؤ نہ کریں مجھے بلاخر اس نے لاسٹ میں کہا کہ ٹھیک ہے تین دن کا مجھے سوچنے کا موقع دو تو یہ شرط پوار جو بہت مشہور اور معروف جہاں سیاست داں ہیں اور اصل چانکیا اس کو مانا جاتا ہے اصل جہاں سیاسی ذہن جس کو کہا جاتا ہے تو اس نے ماسٹر سٹوک کھیلا کیونکہ ان سے پی جہاں ویسے ہی ٹوٹنے کے کگار پہ تھی جیسے شف سینہ ٹوٹنے کے کگار پہ تھی شف سینہ کو توڑ دیا اکناز شندے نے بی جی پی جوائن کر لیا اسی طرح سے جہاں شرط پوار کا جو بھتیجہ ہے عجید پوار تو وہ جہاں بی جی پی سے باتیں کر رہا تھا کیونکہ سی بی آئی انکم ٹیکس وغیرہ کے جہاں کافی ووچ ہے اس پر تو اس کے وجہ سے وہ بچارہ مجبور ہے تو وہ ٹوٹنے سے پہلے پوری پارٹی کو اورگنائز کرنے کے لیے کہ کون ہمارے ساتھ ہیں کون نہیں ہے اس نے یہ دعاو چل دیا جو بی جی پی کے لیے سارا گیم پلان کو خراب کر دیا ایک طرح سے اب دیکھیں کہ معاملہ کیا ہوتا ہے ابھی شروعات ہے آگے جو ہوتا ہے وہ بتائیں گے ایک تو یہ شرط پوار کا معاملہ سامنا ہے دوسرا معاملہ جہاں بریج بھوشن خلاف جو مہیلہ پہلوان دھرنا پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ جاریوں ساری ہیں اور اب جہاں اس میں تیزی بھی آ رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاں اس کو پین انڈیا جہاں پروٹسٹ کیا جائے گا اور اسٹوڈنٹ وغیرہ بھی اب ان کے جہاں ساتھ دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں تو ابھی دیکھیں کیا ہے تو تھوڑا سا جہاں وہ ہے باہو بلی ٹائپ کا وہ جلدی مانے گا نہیں یا بی جے پی جہاں اتنے آسانی سے مانتی نہیں ہے کوئی بات آپ جانتے ہیں کہ کسان نے جہاں سال بھر سے زیادہ پروٹسٹ کے عطب جا کر کے وہ وہ اپنی بات واپس لیا تو اس میں بھی ٹائم لگے گا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کون پہلوان جیتا ہے بریج بھوشن پہلوان جیتا ہے یا یہ جیتا ہے اور دو لوگوں پہ تو بہت زیادہ سکنڈل جہاں ایک ڈانل ٹرمپ ہے اس پر کوئی بھی عورت جہاں الزام لگاتی رہتی ہے اور ایک بریج بھوشن ہے اس پر کوئی الزام لگاتا ہے دونوں جہاں عورتوں کو ہی لتھارتا رہتا ہے کہ نہیں یہ چڑائل ہے یہ جھوٹھی ہے یہ ہے وہ ہے ابھی ایک مسئلہ چلنا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے انڈیا اور ایران کے تعلق سے بات کی جائے تو انڈیا کے جو انیس اے کی جو چیف ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انیس اے عجید دوال وہ ایران گئے ہوئے تھے اور اپنے کاؤنٹرپارٹ سے بھی ملے اور اس کے بعد جہاں وہاں کے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملے اب یہ کیوں گئے تھے یہ ابھی ایس سیو کے سمیٹ ہونے والی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا جو ہے جی ٹوانٹی کا بھی جہاں پریسیڈنسی ہے اس سال اور اس کے بعد جہاں ایس سیو کے بھی پریسیڈنسی ہے تو ایس سیو کی جو پریسیڈنسی ہے اس کی سمیٹ پہلے ہو جائے گی جولائی کے مہینے مہینے یہ مائی شروعی ہو گیا ہے مائی جون جولائی تو اب یہ ہے کہ آٹھ ممالک ہیں اس سیو میں لیکن نوہ ملک جو ہے وہ ایران بھی شامل ہو گیا ہے تو اس بار فارمالی ان کو دعوت دینی ہے اور ابراہیم رئیسی کے بھی آنے کا امید ہے تو اس لحاظ سے ان کو دعوت دینے گرد ہے تو اسی میں جہاں وہاں کے جو انیس اے ہیں انیس اے ہیں اس نے اجید ڈوال سے کہا کہ اب ہم لوگوں کو جو آپس میں بھی ٹریٹ شروع کر دینا چاہیے امریکہ نے ہم پہ سنکشن لگایا تو آپ نے تیل خریدنا بند کر دیا تو جیسے امریکہ نے جہاں رشیہ پہ سنکشن لگایا لیکن آپ نے جو کہا کہ ہماری مجبوری ہے اور رکس لی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن ہم ٹریٹ بند نہیں کریں گے تو ویسے میرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں امریکہ نے میرے خلاق بھی لگایا ہے لیکن ایک بڑی طاقت ہیں آپ تو آپ رکس لے سکتے ہیں امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کرے گا اور وقت آ گیا ہے کہ امریکہ کے خلاف جائے کھڑے ہو جائیں اور سجدہ سے سر اٹھائیے لیکن اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انڈیا کے لیے ایران جو ہے ون ون سچویشن ہے اگر تیل مگانا ہے تو ایران سے زیادہ نزدیک ملک کوئی نہیں ہے لیکن وہ امریکہ منع کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہم لوگ جو ہے مان جاتے ہیں ڈر کر کے اب ایران کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ہمت کیجئے اور جس سے فائدہ نظر آئے اس سے بزنس کیجئے اور اگر آپ کو جہاں ڈالر پر پابندی لگ رہی ہے تو جہاں روپیہ ریال میں ٹریٹ کر لیتے ہیں آپ ہم سے تیل لے لیجئے ہم آپ سے کچھ دوائیاں مگا لیں گے اور کچھ مگا لیں گے کچھ بھی تو اس طرح سے یہ میسج دیا ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اب اس میں ایک دی ہے کہ امریکہ تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہے کہ انڈیا کے خلاب بہت زیادہ ایکشن لے نہیں سکتا کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے نہیں دوسرے یہ ہے کہ ایک فیوریبل حالات اس لحاظ سے بھی ہو گئے ہیں کہ پہلے انڈیا ایران سے جہاں بہت احتیاس سے جہاں کاروبار اس لیے بھی کرتا تھا کیونکہ ریجنل کانفلیٹ بہت زیادہ تھا ایران اور سعودی کے لڑائی تھی تو پورا سنی بیلٹ کو بھی جہاں خوش ایسی بھی کھل گئے ہیں تقریباً ریاض میں ایران کے تین جہاں بیزڈر جہاں گئے ہیں ایک سمجھے کہ کانسلیٹ کے لیے جدہ کے لیے ایک ریاض کے لیے اور ایک اوائی سی کے ریپریزنٹیٹیو تو کہا کہ اب یہ بھی پرولم نہیں ہے تو اس لحاظ سے صرف امریکہ کو ٹیکل کرنا ہے اور امریکہ کو تو جانتے ہیں کہ آپ تو کوئی بھی کھڑا ہو کر کے جہاں اس کو آنکھیں دکھا دے رہا ہے اب یہ دیکھئے کہ انڈیا اس کا کیا رسپونس دیتا ہے اب اگر بات کریں کہ قطر میں جہاں اجلاس بیس ممالک کے جو جاری اور ساری افوانستان کو لے کر کے تکن کنکلوڈ ہو گیا اس میں انٹونیو گھوٹارس جو یو این سیکریٹری جنرل ہے اس نے کہا کہ ہمیں جلوازی سے کام نہیں لینا چاہیے افوانستان کو ریپریزنائز کرنے میں تو وہ معاملہ لائے گا دوسرا معاملہ جہاں سیریا کو انکلوڈ کرنے کا عرب لیگ میں اس کے لیے سمیٹ چل لے تھے جوڈن کی راجدھانی امان میں تو وہ بھی جہاں کسی نتیجے پہ پہنچنے والی ہے خاص طور سے آج دیکھئے ایران کا صدر جہاں ابراہیم رئیسی وہ سیریا جانے والے ہیں تو یہ سارے پوزیٹیو جو خبر آپ کو آ رہے ہیں وہ سعودی اور ایران کے مسالحت کی بات کیونکہ کوئی بھی فریق جہاں یا کوئی بھی گروپ جہاں وہ جب تک اپنے بوس سے جہاں سہمتی نہیں لے لے گا تب تک جہاں آگے بات نہیں کر سکتا اب جو اب دونوں بوسی جہاں جھگڑا ختم کر لیا ہیں تو چھوٹے موٹے ایشیوز جہاں وہ آرام سوٹ آؤٹ ہو جائیں اب تو سعودی عرب حزباللہ سے بھی بات کرنے والا ہے اس سے بھی جہاں مسالحت ہونے جا رہی ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں اب اس میں کل جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا لیکن میں کل اس کو شیئر نہیں کر بایا ویڈیو لمبی ہوئے تھی اسرائیل کے تعلق سے اسرائیل کے جیل میں ایک فلسطینی نوجوان کو جہاں ڈیٹین کر لیا گیا تھا اور وہاں پر ایک عجیب جہاں ہومن ڈائٹس وائلیشن والا قانون ہے کہ آدمی کو ڈیٹینشن سینٹر میں رکھ لیا جاتا ہے ویڈاوٹ اینی ٹرائل چھوٹ میں پیش ہی نہیں کیا جاتا پریونٹیو ایکٹ کے تحت تو اس میں ایک نوجوان ہے اس کو سمجھے کہ فروری کے مہینے میں اریشٹ کر لیا گیا تو وہ جہاں ہنگر اسٹرائک پہ چلا گیا اس کا نام تا خزر ادنان تو ہنگر اسٹرائک تقریبا ستاسی دن تک لگاتار رمضان عید سب کرتا رہا بلاخر کل اس کی موت ہو گئی اور یہ اسرائیلی جو فوجی ہے اسرائیلی گورمنٹ اس کو رحم نے آیا اس میں وہ سوک کر کے ایک طرح سے کانٹا ہو گیا تھا چالیس کلو کا ہو گیا تھا لیکن پھر بھی جہاں ہم نے آیا آو بچارہ وہ جام شہادت پی لیا لیکن اپنے موقع سے ہٹا رہی اس لحاظ سے جہاں کل جہاں بہت بڑا پروٹسٹ ہوا یہاں تک کہ غزہ پٹی سے جہاں راکٹ بھی داگے گئے اس کے بعد اسرائیل کے طرف سے بھی جہاں ایئر اسٹرائک ہوا اور ایک طرح سے جنگ کی شروعات ہو گئی تھی وہ تو پھر رات میں مصر اور قطر اور یوین یہ تینوں انوالف ہوئے اور منا منوول کا کام شروع ہوا کیونکہ غزہ میں جہاں حماس کی حکومت ہے لیکن یہ جو بندہ تھا خزر ادنان یہ اسلامی جہاد گروپ کا بندہ تھا تو اس لحاظ سے جہاں وہ بچ بچا کر کے جہاں معاملہ چلنا تھا تو آج صبح میں جہاں تین بجے کے قریب صبح میں یہ خبر آئے کہ دونوں میں سیز فائر ہو گیا ہے تو یہ سمجھیں کہ جنگ جہاں بہت زیادہ اسکلیٹ نہیں ہو پائی اور یہ ختم ہو گئی لیکن یہ انٹرنیشنل بنی کہ یہ دنیا میں بدترین مظالم ہیں کہ چھے چھے مہینہ وداو ٹرائل کے کسی کو رکھ دینا اور بیسک نیٹ سے بھی محروم کر دینا یہ بہت یعنی ساؤت افریقہ میں جو اپار تھائیڈ کا جو قانون تھا اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن یہ ویسٹ کو امریکہ کو اور یورپ کو یہاں کے مظالم اسرائیل کے مظالم نہیں دیکھتے یہاں ہومن ڈائٹس وومن ڈائٹس نہیں ہیں ہومن ڈائٹس وومن ڈائٹس اس کو صرف چاہیے افوانستان میں یا یوکرین میں کہ رشیہ کیا وائلیٹ کر رہا ہے اسرائیلی فوجی کیا کر رہا یہ نہیں دیکھ رہا یہ خضر ادنان نو بچے کا باپ ہے اس کو جہاں تڑپا تڑپا کے مار دیا کوئی ہومن ڈائٹس وومن ڈائٹس کرنے نہیں آیا اس طرح سے جہاں مطلب ظلم زیادتی کے جی ایک جیتی جادتی مثال ہے اسرائیلی جہاں وجود تو یہ سمجھے کہ خضر ادنان جہاں یہ پیتالیس سال کا نوجوان تھا کافی جذباتی تھا کافی ٹیلنٹڈ تھا اور یہ سمجھے کہ بارہ دوہزار گیارہ ہی سے جیل میں اس کا بارہ مردبہ جیل آنا جانا ہو چکا تھا تین مردبہ اسی طرح یہ ہنگر اسٹائک پر رہ کر کے باہر آ چکا تھا لیکن اس بار جہاں وہ اسرائیلی فوجیوں نے اس کو شہیدی کر دیا تو یہ جہاں ایک جنگ ایکسکلیٹ ہوتے تھے رک گئی تو یہ جہاں ایک بات دوسرے سودان کی اگر بات کی جائے تو سودان میں بھی جہاں کل ایک اچھی خبر آئی کہ دونوں فریق جہاں وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ اب ہم لوگ تین دن کے بجائے سات دن کے عارضی سلح کرتے ہیں تو چار تاریخ تک تو جہاں کل تک تو پہلے ہی تین دن کے فارمولے کے تح سلح تھی اب یہ چار تاریخ سے لے کر کے گیارہ تاریخ تک جہاں اور سلح بندی ہو گئی ہے دونوں میں جنگ نہیں ہو گئی اب یہ خبر کس نے دیا سلح کس نے کرایا تو ساؤت سودان کا جو پریسیڈنٹ ہے اس نے دونوں سے کال کیا یعنی مین آرمی جو ہے عبدالفتہ البرحان اور پیراملیٹری کا جو بوس ہے یعنی حمدان رکالو تو دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں تو اس لاز دونوں نے پھر جو ہے پیس نیگوشیشن کے لیے اپنا ریپریزنٹیٹی بھی بھیج دیا ہے تو وہ بھی بات چیز بھی سار بی سار جاری اور ساری ہے کہ ہم دونوں کی کیا اختلافات ہیں تاگر بعض چیز کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر جہاں مسئلہ بڑے مطلعہ سلجنے کا زیادہ امکان ہے اب اس طرف ایک معاملہ کا دیکھا جائے رشیہ یوکرین کا معاملہ تو یوکرین والے جہاں وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا جذباتی اس لحے سے ہو گیا کہ کانٹر افنسیو ان کا جہاں تھوڑا ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے بہت تیاری ہے اب پہلے سے بھی بتا رہا تھا کانٹر افنسیو شروع ہو گا تو تو کریمیاں پہ بھی اس نے کامیاب حملہ کیا اور رشیہ کے بھی بورڈر ریجن پہ وہ حملہ کر رہا ہے اور بخموت میں بھی جہاں تھوڑا سا جہاں ویگنر گروپ کو جہاں پیچھے ڈھکلنے میں تھوڑی سے کامیابی مل لی ہے تو اس لحاظ سے کانٹر افنسیو جہاں اس کا اب اسٹارٹ ہو رہا لیکن اس میں تھوڑا سا وہ مسٹیک بھی کر دے رہا ہے مسٹیک خواہ مخواہ مسٹیک آپ دیکھیں گے کہ شوشل میڈیا پر اس نے ایک ہندو دیوی کی جہاں ایک بہت ہی غلط طریقے سے جہاں وہ تصویر کو ٹوٹ کر دیا وہ جو کریمیاں پہ حملہ ہوا اس کا جو آگ کا شولہ نکلا اس میں اس کے تصویر کو فٹ کر دیا ایک طرح سے جہاں وہ چڑانے کے لیے تو امریہ انڈیا نے جہاں اس پر سخت جہاں رد عمل دیا تو اس کے بعد جہاں وہاں کے ڈیفنس منسٹری نے اب ڈیفنس منسٹر نے جو اپنے ٹوٹ میں یہ کیا تھا کوئی عام بندہ نہیں تو کل جو خبر آئی کہ اس نے رگریٹ کیا معافی تو نہیں مانگا کہا گا نہیں ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک اور غلطی کر دیا ڈیفنس منسٹر میں وہ بات چل لیتے کہ بھائی اکرین کے کتنے بندے مرے ہیں رشیہ کے تو بہت بتاتے ہو کتنے مرے انتنے بڑے ہیں تمہارے کتنے مرے ہیں تو کسی صحافی نے کہہ دیا کہ پنٹا گون لیگ کے مطابق تو آپ کے ساوہ لاکھ کے قریب جہاں فوجی مرے ہیں تو اس نے کہا نہیں نہیں اتنی انہیں مرے ہیں ہمارے تو سمجھے کہ اس سے بھی کم مرے ہیں جتنے ترکی میں زلزلہ کے بعد مرے ہیں لوگ یعنی ترکی میں جو فروری میں زلزلہ آیا تھا پانچ شے فروری کو اس کے بعد جتنے لوگ مرے تھے اس سے کم ہمارے جہاں پورے جنگ میں مرے ہیں تو اس سے ترکی والے ناراض ہو گئے کہ بھائی وہ جہاں آسمانی آفت تھی اس کو تم جنگ سے کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں اس سے زیادہ مرے اس سے کم مرے یعنی جنگ جنگ سے ریلیٹ کرو سب لوگوں کو جہاں خراب لگائی ہے تو پھر اس نے پھر معافی مانگیا کہ اچھا ہے سوری غلطی ہو گئے تو اس طرح سے جہاں یہ ابھی تھوڑا نشاہ میں آ گیا ہے اب یہ دیکھیں نشاہ جہاں پوتن اتار پاتا ہے یا نہیں اتار پاتا ہے اب اگر امریکہ کی بات گیا جائے تو انڈیا تھوڑا سا ناراض ہو گیا ہے امریکہ سے وہ معاملہ کیا ہے کہ لگاتار چار سال سے امریکہ کی ایک کمیشن ہے یونائیٹڈ اسٹیسٹ کمیشن کس چیز کے لئے کمیشن ہے کہ دنیا میں انٹرنیشنل ریلیجن فریڈم ہے یا نہیں ہے کہاں کہاں ہے کیونکہ وہ دنیا کا تھانے دار ہے تو وہ واش رکھتا ہے پوری دنیا میں کہاں انٹرنیشنل ریلیجن فریڈم ہے یا نہیں ہے اس کے لئے اس نے کمیشن بنا دیا ہے تو وہ کمیشن جہاں پینل پوری دنیا پہ واش رکھتی ہے اور پھر فریسیڈنٹ کو اور سینٹ کو اور کانگریس کو ریپورٹ پیش کر دی ہے کہ یہاں فریڈم ہے یہاں نہیں ہے یہاں مائنورٹی کے ساتھ پرولم آ رہا ہے تو اس میں چار سال سے لگاتار جہاں وہ پینل کمیشن ریپورٹ دے رہی ہے کہ انڈیا میں جہاں مائنورٹی کے ساتھ صحیح وحوار نہیں ہو رہا ہے لہٰذا اس کو کنٹی آف پارٹیکولر کنسرن کے تحت جہاں رکھو بلیک لسٹ کرو اور اس پر کچھ پابندیاں لگاؤ تاکہ یہ جہاں ہوش کے ناخن لے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ریکمینڈیشن پر خود ہی بنایا ہے پریسیڈنٹ نے اور اس کا جو پینل کا ممبر رہتا ہے وہ خود پریسیڈنٹ وغیرے چنتا ہے لیکن وہ جب ریکمینڈ پیش کر دی ہے کہ ہاں یہاں پہ وائلیشن ہو رہا ہے تو اگر پاکستان میں ہو رہا ہے تو پاکستان کو جہاں پارٹیکولر کنسرن میں ڈال دیا گیا چائنا میں ریپورٹ پیش کیا آتا ہے چائنا کو بھی پارٹیکولر کنسرن میں اڈال دیا گیا لیکن لگاؤ تار چار سال سے انڈیا کو ڈالا جا رہا ہے کہ یہاں پر جہاں گائی کے نام پر گھوبر کے نام پر یہاں پر ماینورٹی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہے اس کو بھی پارٹیکولر کنسرن میں ڈالو تو ڈالنے کے لئے تیار ہی نہیں تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے انسٹیوشن وغیرہ امریکہ جہاں وہ دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے بناتا ہے تاکہ سب لوگ جہاں ہمارے دباؤ میں رہیں کہ ہمارے حساب سے چلو گے تو یہ سارے قائد قانون سائٹ میں اور ہمارے خلاف اگر چلو گے تو پھر ہم ڈیمکریسی کا نام لے کر کے پھر اس طرح تم کو ہم پریشان کریں تو ابھی جہاں انڈیا خود ان کے ریپورٹ پیش ہوتی ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہم اس بار بھی اس ریجٹ کر دیا ہے کہ انڈیا پر اس لحاظ سے نہ پارٹیکولر کنسر میں کے نام ڈیسٹ میں ڈالا جائے گا اس کو نہ کوئی پابندی لگا جائے کیوں کیونکہ انڈیا کبھی مجبوری ہے کانٹینمنٹ آف چائنہ پولیسی چلانا ہے تو پھر انڈیا سے مضبوط کنتھا اس کو مل نہیں سکتا ہے لہذا جہاں اس لحاظ سے انڈیا کو ابھی ناراض نہیں کیا جا سکتا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد اگر جہاں میں بتایا تھا لیٹن امریکہ کی بات کی جائے لیٹن امریکہ میں پراغ میں جہاں الیکشن ہوا تھا سنڈے کو روز تو مجھے تو لگا کہ ٹھیک ہے چائنہ نے بھی زور لگایا کہ لفٹ پارٹی جیت جائے امریکہ نے بھی لگایا کہ نہیں رائٹ جیت جائے لیکن امریکہ کے فیور والی پارٹی جیت گئے چائنہ والی ہار گئے لیکن بعد میں پروٹس شروع گیا نہیں فرود ہوا فرود ہوا فرود ہوا کس نے پروٹس کر دیا جب دونوں ہی پارٹی مان گئے تھا کیونکہ لفٹ پارٹی والے بھی مان گئے تھے کہ ہاں ہم لوگ ہار گئے اس نے پوچھا بھی کہا کہ کیوں ہار ہے تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو جتنی محنت کرنی چاہیے تھے لگتا تھوڑی سے کمی رہ گئے تو بلکل بات صحیح ہے کل بات نہیں لیکن پتا چلا بات میں پھر پروٹس شروع ہو گیا وہاں ٹیپٹل میں اسانشن تو تیسرے نمبر کی جو پارٹی آئی تھی کوباز پارٹی اس نے پروٹس کر دیا وائلنٹ پروٹسٹ تو سمجھے کہ سیکنڈ نمبر کی جو پارٹی تھی اس کو ستیس پرسن ووٹ ملے اور جہاں یہ جو تھرڈ پارٹی بنی تھی اس کو پچیس پرسن ووٹ ملے تھی ان کے خود جہاں ازام تھے کہ ہم جیتنے کے چانسز لیکن یہ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ نہیں نہیں الیکشن میں کوئی فروڈ وغیرہ نہیں ہوا ہے اور جہاں جو جیتا ہے تو ہارنے والے کو سبر کرنا چاہیے یہ ساری بات ہیں لیکن کافی جہاں توڑ پھوڑ جلا ہولا سب ہو گیا تھا تو اس طرح کی باتیں تھی تو میں سوچا کہ آپ سے شیئر کروں اب دیکھیں کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ جہاں پورا دھیان دی ہوا ادھر انڈو پیسیفک میں تو یہ پورا علاقہ تھا تو یہاں پہ جہاں ابھی مئی کے مہینے میں کئی سمیٹ ہونے والے ہیں جاپان میں جی سیون کی سمیٹ ہوگی اسٹریہ میں جہاں کوارڈ کی سمیٹ ہوگی اور اسی درمیان باعث تاریخ کو جو بائیڈن کہاں آئے گا پپوہ نیگینی میں اور یہاں پہ ہولٹ کرے گا اور یہاں پہ انڈیا کو بھی بلایا ہے انڈیا کو کسی لیے بلایا ہے تو بات سمجھی کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آئیلینڈ وغیرے بہت ہے بیس پچیس کے تعداد میں اٹھارہ کا تو ان کا جی پیسیفک بلوک ہی ہے تو امریکہ ان لوگوں کو یوز کرتا تھا لیکن کچھ دیتا نہیں تھا اور جس کے اہمیت نہیں بس اس کو نگلٹ کرتا تھا دباؤ میں رکھتا تھا یوین میں ووٹنگ ہوتی تھی تو اس کو استعمال کرتا تھا بعد میں کیا ہوا کہ چائنہ ادھر گز گیا پروڈجیکٹ وغیرے لے کر کے خوب خوب جہاں پیسہ دیا امریکہ پیسہ ہی نہیں دیتا تھا ان لوگ کو اہمیت ہی نہیں دیتا تھا لیکن دو ہزار میں جہاں دو ہزار انیس میں یہ خبر آئی کہ سولمن آئیلینڈ جو ہے وہاں پیکٹ ہو گیا ہے چائنہ سے اور امریکہ چائنہ جہاں وہاں پر ملیٹری بیس بنائے گا تب ان لوگوں کی نیدیں کھلی کہا رہا یہ تو پورے علاقے میں چائنہ گز گیا پروڈجیکٹ وغیرے لے کر کے تو پھر امریکہ جہاں وہ جا گا اور پھر امریکہ وغیرے کو بھیجا لیکن ان لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ تو کئی صدیوں سے جہاں ہم کو نگلٹ کیے ہوئے ہیں کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں تو پھر کوئی مسیحہ بن کے آیا چائنہ تو ہم لوگ کہا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں نہیں اب جہاں امریکہ پر کوئی وشواسی نہیں کرتا ہے تو اس کے لحاظ سے جہاں پھر اس کو ایک ڈیموکریٹک کنٹی کو بھی سامنے لانا پڑا اس کے لئے وہ انڈیا کو بھی دعوت دیا ہے کہ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں گے جی سی ون والے صد رہیں گے اور ان لوگ کو وشواس دلائیں گے کہ آپ لوگوں کو جو بھی ضرورت رہ گی پروڈجیکٹ وغیرے کی کچھ بھی تو چائنہ کے پس دروازے مجھ جائیے پہلے ہم لوگوں سے پی جی ہم لوگ کے پاس بھی پیسہ ہے ہم لوگ بھی آپ پہ دھیان دیں گے جیسے گاؤں میں نہیں رہتے تو پارٹی رہتے تو کیسے کرتے تو ویسے ہی تو تو انڈیا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اس لحاظ سے اور انڈیا کے بھی ایمبیشیس ہے چھوٹے چھوٹے ممالک میں خرچ کرنے کا تو اس لحاظ سے ان کو بھی ساتھ میں لے جائے جا رہا ہے کہ ہم لوگ آپ سیریس ہیں آپ لوگوں کے بارے میں تو آپ جائے چائنہ کے دروازے پہ مجھ جائے کیجئے اور ہم لوگوں کے پاس اپنا پرولم لائیے ہم لوگ انشاءاللہ سول کریں گے اس لحاظ سے اب انڈیا کا مسئل کیا ہے کہ گلوبل ساؤت کا جو ہے انڈیا لیڈر بننا چاہتا ہے جبکہ چائنہ کہتا کہ میں در ورل لیڈر بننا چاہتا ہوں گلوبل ساؤت کے لیے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی آگئی ہے گلوبل ساؤت گلوبل نورت آپ جانتے ہیں ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے جو کبھی بھی جو ہے انگریزوں کے غلامی میں جو ہے کنٹری یا کانٹیننٹ رہا ہے وہ سمجھے گلوبل ساؤت چاہے پورا لیٹن امریکہ ہو پورا افریقہ ہو پورا ایشیا ہو یہ سب بس یہ سمجھے کہ اسٹریلیا بھی کبھی غلام تھا لیکن آپ وہاں پہ جہاں اتنا وائٹ آ گیا ہے کہ وہ جو جو ہے گلوبل نورت میں ہے بکیا یہ نیچے پورا گلوبل ساؤت ہے اور اوپر جو ہے گلوبل نورت ہے تو گلوبل نورت جو ہے ان جو آئے والی لائیو گزار چکا ہے وہ ڈیولپ کنٹریز ہیں اب گلوبل ساؤتھ والے ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو ان دونوں میں بہت بڑی لڑائی ہے اس میں تک ابھی تفصیل سے بات کریں گے ابھی تو بہت ٹائم ہو گیا ہے تو اس میں کیا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک خوش قسمتی آ گئی ہے وہ کیا اور یہ گلوبل ساؤتھ والے اگر جہاں یونائٹ نہیں ہوئے اور سمجھداری سے کام نہیں لیے تو پھر یہ گلوبل نورتھ والے ان کو ڈیولپ ہونے نہیں دیں گے یہ ٹاپک کبھی ہم ڈسکس کریں گے سیپریٹلی ابھی دیکھیں اپرچونیٹی ان کو بہت اچھی آئی ہے وہ کیا کہ اس سے پہلے جو جیس ٹونٹی کی جو سمیٹ تھی وہ کہاں تھی انڈونیشیا میں تو وہ کس کا صدر تھا گلوبل ساؤتھ کا تھا اس سال دوہدار تائیس کے جو پریسیڈنسی ہے وہ کس کے پاس ہے انڈیا کے پاس وہ بھی گلوبل ساؤتھ کا ہے پھر اس کے بعد جہاں برازیل کا آنے والا ہے وہ بھی جانی دوہدار چوبیس کا وہ بھی گلوبل ساؤتھ کی کنٹری ہے پھر دوہدار پچیس کا جہاں ساؤتھ افریقہ کا آنے والا ہے وہ بھی گلوبل ساؤتھ کا ہے تو یہ سمجھے کہ چار سال لگاتار گلوبل ساؤتھ میں جی ٹونٹی کی جو سمیٹ یہ گھومنے والی پریسیڈنسی تو یہ لوگ بہت اچھی طریقے سے یہ مدہ بنا سکتے ہیں گلوبل ساؤتھ کا گلوبل ساؤتھ کے کیا پرولم ہے وہ انشاءاللہ ہم کبھی الگ ڈسکسن کریں گے یعنی اگر یہ لوگ ریل ارگنائز نہیں ہوئے تو پھر یہ گلوبل نورتھ والے ان کو ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے یہ دبا دیں گے اور دبانے کے کئی فورمولے ہیں تو انشاءاللہ اس پر کبھی ہم بات کریں گے آج کی رہتنا کافی ہے